موسیقی 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 کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات نہ لائے گیا تو انسانی علمیات جنم کا قوی اندیشہ ہے حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق اسسٹنٹ کمیسٹر شجاباد ناصر شہزار ڈوگر کے حکوم پر آرزی منڈی مویشی قائم کر دی گئی جہاں باقاعدہ طور پر تمام حکمہ جاد ریسکیو لائیوی سٹاک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پولیس سیویل ڈیفینس وارڈن پیونس مینسپل کمیٹی کہ اہلکاران کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں بلخصوص لائیوی سٹاک ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ آرزی منڈی مویشی میں لائے جانے والے جانوروں کی نگرانی کرنی ہے کسی بھی قسم کا وائرس یا لمپی سکین بیماری والے جانوروں کو منڈی مویشی میں نہیں آنے دیا جائے تاکہ دوسرے جانوروں کو انفیکشن سے بچائے جا سکے سرگودھا بدنام زمانہ لیڈی منشیات فروش داروں ماچھن گرفتار سردارہ عرف داروں ماچھن سے دو کلو سے زائد ہیروین برامت مازوری کی آر میں سڑک کنارے سرعام بیٹھ کر پاودر فروخت کر رہی تھی بدنام زمانہ داروں ماچھن پر پہلے بھی منشیات فروشی کے پچیس مقدمات درج ہیں زلہ سرگودھا کی واحد لیڈی منشیات فروش ہے جو سرعام سڑک پر بیٹھ کر ٹکٹو کی طرح منشیات فروخت کرتی ہے منشیات فروش خاتون نے نوجوان نسل کو برباد کر دیا ہے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے مقدمات درج کر کے لیڈی منشیات فروش کو جیل بھیج دیا سرگودھا زلہ بھر میں ڈاکو بے لگام ہو گئے سید انشیرازی کی رپورٹ کے مطابق ڈاکووں کی جانب سے ناکے لگا کے ایدی بناو مہیم تیز ہو گئی ڈاکووں نے جان بچانے والے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ملازم کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا ڈیوٹی پر جاتے ریسکیو اہلکار کو دو موٹر سائیکل سوار ڈاکووں نے روکر نگدی موبائل اور موٹر سائیکل چھین لیا اور فرار ہو گئے ریسکیو اہلکار ڈیوٹی پر جا رہا تھا مضاہمت پر گولی مارنے کی دھمکی دیتے رہے تھانہ کوٹ مومن کی حدود میں گزشتہ سات دن میں ڈکیٹی کی گیارہ چوری کی اککیس وارداتیں ہوئی ہیں لیکن صرف تین مقدمات ہی درج ہو سکے کمیشنر سرگودہ ڈاکٹر اشاد احمد کا اہم پیغام شہریوں کے نام سید اون شہرازی کی ریپورٹ کے مطابق کمیشنر سرگودہ نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کے اکامات کی روشتی میں چاروں ازلام قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے سرکاری سطح پر قائم آرزی سیلس پوائنٹس پر فری شیٹل سروس شروع کی جا رہی ہے جس کا بنیادی مقصد خریداروں کو مفت سفری سہولت فرام کرنا ہے ڈیوی جن بھر میں کوئی گیر قانونی مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی صرف اجازت نامے کے حامل اداروں کو ہی کھالے کھٹی کرنے کی اجازت ہوگی تمام مویشی منڈیوں میں ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جا رہا ہے اسی طرح سڑکوں اور گلیوں میں جگہ جگہ سیری پائے بھوننے کو روکنے کے لیے دفاع 144 نافذ کی جا رہی ہے عیدالعظہ پر صحت و صفائی کی نظام کو مثالی بنانے کے لیے تمام مطالقہ اداروں کی چھٹیاں منسوک کر دی گئی ہیں اجلاس میں چاروں ڈیپٹی کمیشنرز، صحت، لائیو سٹاک، میونسپل اداروں، پولیس اور پی ایچ اے سمید دیگر مطالقہ اداروں کے افسران شریک ہوئے کشمور میں بجلی کی گیر الانیا بندش نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں کشمور میں بجلی کی غیر الانیا لوڈ شیٹنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے کشمور شہری الائکے میں بارہ سے چودہ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیٹنگ کی جاری ہے جبکہ یہی الائکوں میں چودہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی کی طویل لوڈ شیٹنگ کے باعث عوام کا جینا محال ہو گیا ہے یہاں پر شہری جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی کاروبار ان کا متاثر ہو رہا ہے بجلی نہ ہونے کی صورت میں جبکہ گھرے لو سارفین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ کشمور کے چند ہی کلو میٹر پر گڈو تھرمل پاور ہاؤس سات سو سنٹالیس میگا وارٹ جو ہے وہ واقع ہے مگر اس کے باوجود گڈو یا کشمور گیہل پر بخشا پر سمجھ جو الائکے ہیں ان میں بجلی کی فراہمی نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یہاں پر شہری الائکوں میں بارہ سے چودہ جبکہ دہی الائکوں میں چودہ سے اٹھارہ گھنٹے کی طویل لوڈ شیٹنگ کے باعث عوام کا جینا محال ہو گیا ہے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے یہاں کے لوگوں سے انسارفین کا یہی مطالبہ ہے یہی کہنا ہے کہ یہاں غیر آئیلیا نیا لوڈ شیٹنگ کے باعث سے ہمیں شدی دشواری پیش ہو رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فل فور نوٹس لیا جائے اور بجلی کی جو غیر آئیلیا نیا لوڈ شیٹنگ کے اس کو فل فور ختم کیا جائے جی دماتو درچ کر لیا لیکن چار روز گزر جانے کے باوجود بھی ملزم کو گرفتار نہ کیا جانا ایسے چو صدر اور تفتیشی سیاسی اثر پر سوک اور رشوت کی عویس ملزم کو گرفتار نہیں کر رہے جبکہ ملزم گاؤں میں کھلے آن پھر رہا ہے علاقہ مکیروں نے احتیاط کے دوران تھانا صدر پلیس کے کلاف شدید ناری بازی کرتے ہوئے آر پیو بہاورپور اور ڈی پیو بہاورپور سے ملزم کو گرفتار کر کے کفر کے دوران تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے ہرنائی ڈیپٹی کمیسٹر ہرنائی نصار احمد مستوئی کی ہدایت پر ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر مسعود خان تارین کے حکم پر محکمہ صحت پی پی ایچ آئی اور انڈس ہسپتال اور نیٹورک کی جانب سے کرونا وائرس سے مطالق شعور اگاہی اور احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکانے ہرنائی کے عوام کو کرونا سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے پمپلٹ تقسیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو مسلسل صاحبوں سے دھوتے رہنا گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چھینکنے اور تھوکنے میں احتیاط کرنے سے ان جان لیوہ وائرس سے بچا جا سکتا ہے سرگودھا جھومٹ اور گوندل برادری کی لڑائی ایک جاں بھاک اور ایک زخمی سید اون شرازی کی ریپورٹ کے مطابق شاپور شہر میں ٹھیکہ پر لی گئی زمین کے تنازے پر جھگڑا ہوا جھومٹ برادری کی فائرنگ سے سولہ سالہ حسن علی گوندل موقع پر جبکہ والد محمد مکتیار گوندل شدید زخمی ریسکیوں نے زخمی محمد مکتار گوندل کو ٹی ایچ کیو اسپتال شاپور منتقل کر دیا دلزمان موقع سے فراد ہونے میں کامیاب ہو گئے تھانہ شاپور میں تین افراد محمد شہباز محمد رمضان محمد افتخار پر مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آگاز کر دیا کندھ کوٹ تنگوانی تھانہ اے سیکشن کے حدود فلور مل کے مقام پر باجکانی کا وائل کے لوگوں نے بے دردی سے گلام حیدر ارف لوحان ملک کے قتل کے خلاف ملک برادری اور مختلف سیاسی اور سماجی جماعتوں کی جانب سے تنگوانی انڈرس ہائیوے پر احتجاجی دھرنا اور ٹائر جلا کر روڈ کو بلوک کیا گیا متاثرین سے کہنا تھا کہ پانچ روز قبل گلام حیدر ارف لوحان ملک کو باجکانی برادری کے مصطلح فراد نے بے دردی سے قتل کیا وہ آزاد شہر میں گھوم رہے ہیں انہیں پولیس گرفتار نہیں کر رہی انہوں نے آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی لارکانہ سے اپیل کی ہے کہ غلام حیدر ملک کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے چشتیاں مینسپل کمیٹی کے ڈیلی ویجس ملازمین کا بلدیا چشتیاں کے خلاف احتجاج مظاہرین نے بلدیا کے مین گیٹ کو تعلیٰ لگا دیا اور کورا کرکٹ پھینک کر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا ملازمین کا کہنا تھا کہ ہم دور آدمی ہیں سارا دن شہر کا کورا کرکٹ رکھاتے ہیں مگر دو ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی کی وجہ سے ہماری نوبت فاخر تک آپ پہنچیں ملازمین نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ اتنی مہنگلائی کے دور میں ہمیں پچیس ہزار کی بجائے انیس سے بیس ہزار تنخواہ دی جاتی ہے مگر اس میں بھی بلدیا کا کمیشن مافیا ہمارے دنوں کو کم کر کے ہمیں تنخواہوں کی ادائیگی کرتا ملازمین حظیرالہ پنجاب کمیشنر بہاول پور ڈی سی او بہاول نگر سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے سیالکورٹ میں رہا چلتی خواتین سے پرس چھین کر فرار ہونے والے دو ملزمان کو سیویل لائن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے لیڈی ڈاکٹر کی بزرگ والدہ سے بھی پرچھینہ تھا مزید تفصیلات جانتے ہیں سیالکورٹ سے ہمارے دمائندہ ملک حسن رزاک سے جی ملک حسن رزاک اپ ڈیٹ کیجئے گا جس سیالکورٹ پولیس نے تھانا سیون لائن کے علاقہ پاک پورا میں کاروائی کرتے ہوئے زلہ وہاڑی کے رہائشی رفاقت اور وقاس کو گرفتار کر لیا ملزمان راہ چلتی خواتین سے پرس چھین کر فرار ہو جاتے تھے ملزمان نے چند روز قبل ایک لیڈی ڈاکٹر کی بزرگ والدہ سے بھی پرس چھینہ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی جس میں ملزمان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے منظر عام پر آنے کے بعد ایس ایچو سیول لائن عبدالرمان کالو نے ٹیم کی ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کی جدید سائنسی طریقہ کار کی مدد سے تلاش کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے ایک لاکھ روپے سے زیادہ نگتی اور موبائل فونز برامد ہوئے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ ملک حسن رزاق تینل نیوز سیالکوٹ کشمور میں قتل وغارت کا سلسلہ تھم نہ سکا بکشا پور تھانے کی حدود شیک واقع مقام پر بینگوار برادری کے دو گروپوں میں دیرینہ تنازے پر تصادم فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جانبہا کر دو خواتین زخمی ہو گئیں اس حوالے سے مزید تفصیلات بانتے ہیں کشمور سے اپنی نمائندے خان محمد شرکی اس رپورٹ میں کشمور اور اس کے گزو نوا میں بدنی اروج پر ڈکیتی اغوا برائی تاوان قتل کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے مگر پولیس حسب دستور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے آج بھی دیرینہ دشمنی پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل اور دو خواتین کو زخمی کر دیا گیا کشمور کے قریب بخشا پور تھانہ کی حدود شیخ واقع کے مقام پر بینگوار برادری کے دو گروپوں میں تصادم ہوا مسلح فراد نے فائرنگ کر کے نور محمد بنگوار کو قتل کر دیا جبکہ مقتول کی بیوی اور بہو زخمی ہو گئیں لاش اور زخمیوں کیوں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے جبکہ زخمیوں میں سے ایک خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جس کو سکر منتقل کیا گیا ہے خانم محمد شر تین این نیوز کشمور جعفر آباد کی تحصیل گنداخہ کے مختلف شاخوں میں پانی کی بہران کے خلاف پاک سرزمین پارٹی سڑکوں پر آگئی پاک سرزمین پارٹی کی احتجاجی مظاہرے میں علاقائی کاشتکاروں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی احتجاجی مظاہرہ اور ریلی کے بعد احتجاجی کیمپ بھی قائم کر دیا گیا اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پارٹی کے صوبائی نائب صدر عبدالسطار جمالی ودیگر مظاہرین نے کہا ہے کہ کیر تھر کنال کے زیلی شاخوں میں پانی کی شدید بہران پیدا کیا گیا ہے ہمارے حکمرانوں کی عدم توجہی کے باعث علاقہ بنجر اور خوش سالی کی جانب گامزن ہے کاشتکاروں چھوٹے زمیدار سخت پریشانی میں مختلہ ہیں مظاہرین نے کیر تھر کنال کے زیلی شاخوں کو جلد پانی کی پرامی کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے جانب پر ڈائریکٹر ہیلس سرویسز ڈاکٹر سادق سلیم کمبو کے عزاز میں خصوصی تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں ڈاکٹر سیویل سوسائٹی اور میڈیا کے لوگوں نے شرکت کی مزید جانتے ہیں ساہیوال سے ہمارے دمائندے مزمل نواب کی اس ریپورٹ میں جی بلکل ساہیوال ڈائریکٹر سرویسز ڈاکٹر سادق سلیم کمبو کے عزاز میں خصوصی تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں ڈاکٹر سیویل سوسائٹی اور میڈیا کے لوگوں نے شرکت کی ساہیوال آرٹ کونسل کے مجید امجدحال میں ہونے والی تقریب میں ڈریکٹر ساہیوال آرٹ کونسل ڈاکٹر سید ریاض حمدانی ڈریکٹر پبلک ریلیشن محمد اکیلی شفاق ڈریکٹر کالجز پروفیسر محمد مسعود قریدی سی ایو ہیلٹ ڈاکٹر مشتاق ایم ایس سفرا ایم ایس ساہیوال ٹیچنگ حسبتال ڈاکٹر اسرار زفر پی ایم اے ساہیوال ڈویزن کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر سرفراز جودری ایکسین وابدہ خالد کمبو اور ملازمین کی کسی اعتداد نے شرکت کی مکررین نے ڈاکٹر سادق سلیم کمبو کی ریٹائرمنٹ پر ان کی طبیعی خدمات کو شاندار کاج تحسین پیش کیا اور ان کی پروفیشنل اور نیجی زندگی سے متعلق دلچسپ واقعات سنائے ڈاکٹر سادق سلیم جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اتنے ہی اچھے انسان بھی ہیں اور یہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ کوئی اپنی پروفیشن میں بھی اچھا ہو اور انسانیت میں بھی اچھا ہو تو ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے اس معاشرے کو خادر سلیم جو ہیں ان کی خاص طور پر جو کافشی ہیں کووڈ کے دنوں میں بطور منتظم انہوں نے جو سائیوال کے لیے خاص خدمات پیش کی ہیں وہ قابل استائش ہیں اور یقیناً ان کا اطراف ہمارا پورا معاشرہ کرتا ہے سائیوال کی ساری سیول سوسائٹی کرتی ہے میں مشکور ہوں اپنے بھائی ڈاکٹر ریاض حمدانی صاحب کا اور اکیل شواق صاحب گیا کہ انہیں نے اتنی اچھی پرلو پر قریب کا اکرام کیا ہے میری سب دوستوں سے بس ایک ایک زارش ہے کہ جب آپ سیٹ پر بیٹھے ہو تو خدا رہا اس بات کا کیا رکھیں کہ اپنی یہ سیٹ چھوڑنی بھی ہے کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو عزت نہیں دیں گے آپ کو کوئی عزت نہیں دے گا ریٹائر ہونے کے بعد کیوز بلک کی طرح آپ سب کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صادق سلیم کمبور نہ صرف ایک اچھے سرجن اور منتظم تھے بلکہ ایک خدا ترس انسان بھی تھے جنہوں نے ہمیشہ دکی انسانیت کی خدمت کو اولین ترجیح دی اور ناسازگار حالات اور کم وسائل کے باوجود مریضوں کا دل جمع سے علاج کیا ڈریکٹر ہیلتھ سربزز کے چھے سالہ دور میں ڈاکٹر صادق سلیم کمبور نے ڈویزن کے دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے دیویزن کے دور دراز علاقوں میں صحت پر خصوصی توجہ دی اور وہاں ڈاکٹرز کی کمی دور کرنے کے ساتھ ساتھ عدلیات کی فراہمی بھی یقینی بنائی ڈاکٹر صادق سلیم کمبور نے اپنے ازاز میں پروکار تقریب منکت کرنے پر سیول سوسائٹی کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ سرکاری ملازم کو دوران ملازمت عوام کے لیے سانیاں پیدا کرتے ان کی دعائی نہیں چاہیے تقریب کے اختصام پر ڈاکٹر صادق سلیم کمبور کو سیول سوسائٹی ساہیوال کی طرف سے خصوصی سووینئر بھی پیش کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں ہیدر آباد سے جو پر یہ مناصل ہیں ایڈو ایم پیستان کے صوبائی اسمبلی ممبر ہیدر آباد پریٹ آباد سے پی ایس سرسٹ کے ناصر حسین قریشی کے اپنے ہی گھر کے باہر کے جے جو ایم پی اے اپنے گھر کے باہر کی حضرت کو نہیں صدار سکتے وہ اپنے پورے حلقے کی کیا خدمت کر سکیں گے عوام خود دیکھ کر فیصلہ کرے کہ یہاں رہا چلتے لوگ سمید کھلے مین ہال میں دھوپتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس گندگی کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب کی گزرنے والے نمازی حضرات کو بھی مسجد جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں کامبالہ سے درخواست ہے کہ اس گندگی پر فورا نوٹس لیتے ہوئے صفائی کا کام کرایا جائے تاکہ علاقہ مکینوں کو کسی بھی قسم کا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے بحکم ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ اے سی سیالکورٹ محمد مرتضہ اور ان کی ٹیم کی جانب سے ناجائی سجاوزات کی خلاف کیلین سوئب سیالکورٹ مہم کا آگاز کر دیا گیا مزید جانتے ہیں ملیخ حسن رضا کی اس ریپورٹ میں بحکم ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ محمد مرتضہ اور ان کی ٹیپ کی جانب سے ناجائی سجاوزات کے حلاف کلین سوئب سیالکورٹ مہم کا آگاز کر دیا گیا اس حلسلے میں علاقہ اڈہ پسروریاں میں غیر قرونی تجاوزات کے حلاف آپریشن کیا گیا جس کے تحت علاقے میں موجود ناجائیز بڑھائے گے تھڑوں سٹالز ریڈیوں اور دیگر ایسی تمام رکاوٹوں کو جو سڑکی روانی اور شہریوں کے لیے مسائل کا باعث بن رہی تھی کو ٹی ایم میں اور دیگر اداروں کی معاملت سے خاتم کر دیا گیا ایسی سیالکورٹ کا کہنا ہے کہ کلین سوئیپ سیالکورٹ مہم کے تحت شہر کے دیگر علاقوں میں بھی ناجائیز تجاوزات کے علاو آپریشن کیا جائے گا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر محمد مرتضی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مجھے پڑا اور ڈیپکسیر سیالکورٹ ساپ کی ادایات کی طابق سیالکورٹ شہر کے اندر ایک چیز چیز اپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے چیز چیز اپریشن کے اندر دلکسیر اپریشن کے اندر این طرف سے بیئی سے جو سیالکورٹ اور میرے ساتھ باہدنے میکمہ جانے تمام ملکھر بزار پر بزار اپریشن کے اندر ایک چامعہ آپریشن کریں گے ہمارے ساتھ میکمہ گھر چکے ملکھر چکے میکمہ ملکھر department میکمہ مگمہ موسیقی 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 سید یوسیف رزاگلانی Thank you very much for your precious time What do you have to say about the situation of Afghanistan Pakistan پہ کیسا impact ہو رہا ہے ہماری society پہ ہماری country پہ اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں Strategically Pakistan is a front line state Secondly apart from strategically we are neighbors ہی پر تلیب سوائے حقل خلال پوکر بار دلیگئی جسی جب اللہ سوائے لیکن سوائے پر تلیب سوائے نیتو کرسلی نیتو کسی کسی چوب مجیز آدھو کسی بار اسکب ڈیوی پیسی جب لیم کسی غیر کی خیتی کسی دوسی جسالہ اقام کیونک میں آپ کی قبل کا فی ضرور میں ہے کوئی بھیک پوریوں میں اچھی بارہچ نہیں لیکن سبیلہ فرحلی عنہ ڈیسان اچھی پاکستان یہ حلیق مدیشت بھیکستان شکریہ اچھی بہت ہے ایک حالتہ ہے اگر پاکستانوہ ، مجھے اچھی اچھین فاکستان فرمائے کے لئے آهانسان سبزیز ہے کہ ہوا انتظارہ ہمانسان کا سبز دور سبزیز ہے کہ سبزیز ہے جوانسان کے سبزیز ہے جوانسان سے خریف